یہ روڈ کے اندر کا سارایاریا ہے اِذن پیچھے دیکھو پیچھے بھی روڈ ہے یہ روڈ چل رہا ہے یہ روڈ ایسے چال رہا ہے اگر میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا ایسے چال رہا ہے ایسے گھوم رہا ہے جہاں سے ہماری گاڑی گزریتی سامنے سے میں نے کہا کہ یہ بانڈری آریا وہی روڈ ایسے گھومتا ہوا مسجد کے سامنے آرہا ہے یہ چاروں طرف سے ہائی صاحب روڈ کے اندر کا سارا اریہ بدر کا میدان ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ بدر جگہ بدر کا میدان کا حصہ ہے اصل حالت میں تھوڑی سی جگہ ابھی بھی ہے یہ نیچے والی جھکی جگہ اس وقت آئی صاحب سارے کی ساری جگہ ایسے تھی جیسے نیچے والی جگہ ہے یہ مٹی کے ڈھیل ملوہ باب میں ڈالا گیا ہے یہ مسجد باب میں بنائی گئی یہ مکان باب میں بنے یہ بجور کے باب میں لگے چٹیل میدان تھا سارا جھکا ایسے جیسے نیچے والی اور اس وقت بدر کے میدان کے اندر ایک گڑا تھا ایک گوہ تھا آج تین ہیں ایک یہ ہے ایک درمیان میں ہے ایک اینڈ بھی ہیں مکانوں کے ساتھ ایک گڑا جو تھا اس گڑے کے اندر جو ستر کافر مارے گئے تھے اس گڑے کے اندر ڈال کے اوپر سے بند کر دیا گیا جو ستر کافر مارے گئے تھے نیس جنگ کے اندر اسی گڑے کے اندر ڈال کے اوپر سے بند کر دیا گیا آج گارنٹی نہیں کیونکہ ایک ہوتا تو واضح ہو جاتا نہیں یہی ہے آج کیونکہ تین نظر آ رہے ہیں تینوں میں میرا اللہ جانے کون سا ہے کافر جو آئے تھے وہ اس جانب پہ آئے تھے ان پہاڑوں پہ لگا لیں یا ان پہاڑوں پہ لگا لیں آ کے اونچی جگہ پہ انہوں نے ڈیرہ ڈالی اب ہم تھوڑا اونچی جگہ میں کھڑے ہیں نیچی جگہ میں آ کے کوئی آدمی کوئی حرکت کرتا ہے ہم آسانی سے اس کے بار کرتا ہے کافروں کے لیے ایک تو یہ کہ کافروں کے کیا روزیں ایک ہزار کا تعداد ہے ادھر ادھر تین سا تیرہ کی تعداد ہے اور مسلمان صحابہ اکرام ہیں بھی روزوں میں کفار نے اپنا ایک صفحہ تلار بھیجا جاؤ دیکھ کیا وہ چپکے سے مسلمان صحابہ اکرام لڑنے کی پوزیشن میں ہیں وہ جب آیا اس نے چپکے سے دیکھا کہ مسلمان صحابہ اکرام کیونکہ روزوں میں تھے بھوکے نڈھال پیاسے تھے اور دیکھ کے جا کے اپنے سردار کو بتایا کہ مسلمان صحابہ اکرام تو بھوکے کمزور ہیں پیاسے ہیں ہم تو ان کو اپنے دھوڑوں کی دن کے پیچھے باندھ کے لے جائیں گے وہ لڑنے والے نہیں ہیں اللہ تعالی نے غرور و تکبر کا سر توڑ کیا جس جگہ مسجد رہ ریش ہے یہ جگہ تھوڑی سی اونچی تھی صحابہ اکرام کا آتا علیہ السلام کو مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس اونچی جگہ میں آرام فرما ہوں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار کا لشکر ہے پھر ہیں بھی روزے پھر سمان بھی نہیں ہے ان میں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں اپنے رب سلتجا کرنا شروع کرتی کہ میرے انہوں نے تین سو تیرہ کو حاصل کرنے کے لئے پوری سلتگی لگائی ہے میری پوری سلتگی کی یہی کمائی ہے اور رسول اللہ کہ ہمارے نبی ایک کئی زیادہ مام سے ایک کئی زیادہ باپ سے پیار کرنے والی سرسجدے میں ہیں آپ نے رب سلتجا کر رہے ہیں کہ میری اللہ مکہ کی گلیوں میں مجھ پر اجریہ ڈالی گئی میں نے پھر بھی سبر کیا طائف کے بزاروں میں مجھ پر پتھر برسائے گئے میں نے پھر بھی سبر کیا میری اللہ اگر آج تُنے مسلمانوں کی مدد نہ کی تو دنیا میں تیرے دین کے ڈنکے بجانے والا کوئی نہ ہوگا جن میں نامال صحابہ اکرام حرط عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حرط علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حقیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی بدر کے میدان کے اندر خجور کی چھڑی کے ذریعے سے نشان لگا دیئے دارے لگا دیئے یہاں پہ کفار کا سردار عطبہ مرے گا یہاں پہ شیبہ مرے گا یہاں پہ ولید مرے گا یہاں پہ ابو جیل مرے گا یقین جانے جس جس جگہ پر ہمارے نبی نے نشان لگائے اسی اسی جگہ پر کفر مارے گا جن صحابہ اکرام کے پاس تلواریں آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کی چھڑیاں توڑ توڑ کروں صحابہ اکرام کو دی اور کہا کہ انہی کو تلواریں سمجھ لینا یقین جانے صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک چھڑی سے ایک ایک وقت میں چار چار محضرت اکرام اسی بدر کے میدان کے اندر دو کم سن بھائی معاوض اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں صحابہ اکرام پریشان تھے کہ اب ہم جنگ کریں یا ان بچوں کو سمجھ لیں یقین جانے جب ان بھائیوں نے دو بچوں نے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چاچو بتاؤ ابو جیل کونے جو ہماری نبی کے بارے میں اسی باتیں کرتا ہے ابھی حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہی کرنا تھا بچوں کی جانب کہ دونوں بچے دونوں بھائی بجلی کی طرح جھبر کے بڑے ہو جائے ہیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ دنوں نے لڑا ہی بچے کے بھائی کے بازوں میں تھوڑی تلوار کی ضرب لگی اس تا بازوں لٹی نے لگا اس کی جمعہ تو حمد کا مظاہرہ دیکھے لٹتے ہوئے بازوں کو پاؤں کے نیچے دیا جھٹکا لگایا سائیڈ میں کر دیا کہ جو بازوں اللہ اور اللہ کے محبوب کے دین میں رکابت بنیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے معزیز وزاج اکرام اسی جنگ کے اندر چار دھائی جو ایک ہی خاندان کے ایک ہی والدین کے بیٹے تھے جب ایک بچہ شہید ہو گیا تو ماں کوئی اطلاع ملی تو ماں کے موں پہ یا ماں کی زبان پہ کیا الفاظ ہیں کہ ہماری نبی کی تو خیر ہے جب دوسرا بیٹا ملا اطلاع ملی کہ وہ بھی شہید ہو گیا پھر بھی زبان پر یہی ہے کہ ہماری نبی کو تو کوئی آنچ نہیں پہنچی یہاں تک جب چوتھے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی زبان پر پھر بھی یہی ہے کہ میرے چار کیا ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں آٹھا کی جان پر قرمان کروں سماندر اکرام